اسلام علیکم ویوورز اسپین کے بادشاہ چارلس کا بحری بیڑا بارسلونہ کی بندرگاہ پر دور دور تک پھیلا ہوا تھا اور بندرگاہ میں ایک عجیب و غریب حلچل پھیلی ہوئی تھی راستے بلکل صاف اور جہازوں پر رنگوں روگن کر کے بلکل نیا بنا دیا گیا تھا اس لیے کہ چارلس بارسلونہ کی بندرگاہ پر اپنے امیر الجر دوریا سے ملنے آ رہا تھا یہاں تک کہ بارسلونہ کی بندرگاہ میں چارلس اپنے کچھ امایدین اور اپنے بیٹے فلپ کے ساتھ بندرگاہ پر کھڑے اس جہاز کے قریب آیا جو دوریا کے تصرف میں رہتا تھا تب جہاز کے سامنے دوریا نے سب کا بہترین استقبال کیا سب جہاز میں داخل ہوئے جہاز کے عرشے پر ہی نشستوں کا بہترین احتمام کیا گیا تھا جب سب بیٹھ گے تب دوریا کی طرف دیکھتے ہوئے چارلس کہنے لگا دوریا ان دنوں کشتی اور سمندر میں عجیب و غریب خبریں اٹھ رہی ہیں ایسی خبر باربروسہ کا نمائندہ میرے پاس بھی لے کر آیا تھا مجھے امید ہے کہ تم نے بھی ایسی خبریں سنی ہوں گی دوریا نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری ہلکی سی مسکراہت بکھیرتے ہوئے کہنے لگا اگر میں گلتی پر نہیں تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ خیر الدین باربروسہ اپنے آپ کو بکنے کے لیے پیش کر رہا ہے جواب میں چارلس مسکرا دیا اور کہنے لگا یقینا یہی خبر ہے جس کے متعلق بات کرنے کے لیے میں تمہارے پاس آیا ہوں اب اس خبر کی جواب میں تم کیا کہتے ہو ہمیں خیر الدین باربروسہ پر اعتبار کر لینا چاہیے یا نہیں میرے سوال کا جواب خوب سوچ سمجھ کر دینا تم جانتے ہو خیر الدین باربروسہ اب تک سمندر کی اندر حکومت کرتا رہا ہے میرے خیال میں کوئی ایسی بڑی بحری جنگ نہیں ہوئی تھی جس میں ہم نے اسے پسپا کیا ہو اور میرے ذہن کی کرتاس پر ایسی بے شمار جنگیں ہیں جس میں اس نے ہمیں بدترین چکستیں دی ہیں اس طرح گویا ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ بحری جنگوں میں خیر الدین باربروسہ اور اس کے ساتھی ہم پر حاوی رہے ہیں دوریا خیر الدین باربروسہ اگر بکنا ہی چاہتا ہے تو پھر ہم اس کی قیمت کیوں نہ لگائیں اور وہ جو شرائط پیش کر رہا ہے وہ بھی ہمارے حق میں ہیں اگر وہ ترکوں کے بحری بیڑے کو آگ لگانے میں پہل کر دے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم افریقہ سے اسی وقت تو نہیں نکلیں گے بلکہ بعد میں اس موضوع پر سوچا تو جا سکتا ہے فیصلہ تو ہم نے اپنی مرضی کے مطابق ہی کرنا ہے پہلے وہ ترکوں کے بحری بیڑے کو تباہ کرے گا لیکن اس کے ایسا کرنے سے ہم سمندر کی طرف سے محفوظ ہو جاتے ہیں یہاں تک کہنے کے بعد چارلس رکا پھر وہ دوریا کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا تھا دوریا مجھے جواب دینے میں جلد بازی سے کام نہ لینا اور یہ نہ کہہ دینا کہ وہ کڑک مسلمان ہے مسلمانوں کی حق میں وہ اب تک کافی جنگیں لڑ چکا ہے اور کیسے بک سکتا ہے دوریا خیر الدین باربروسہ ایک بحری کذاک ہی تو ہے اور بحری کذاک جہاں ان کے مفاد ہوں وہاں وہ بکنے سے دھریک نہیں کرتے اس موقع پر دوریا میں خود تمہاری مثال بھی دیتا ہوں تم بھی تو بنیادی طور پر ایک بحری کذاک ہی تھے اور تم خود اپنے ماضی پر نگاہ دڑاؤ تم بھی کئی بار میرے بحری بیڑوں کا امیر الجر بننے سے پہلی اپنی وفاداریاں فروخت کر چکے ہو دوریا کو چارلس کی یہ بات بہت بری لگی لیکن وہ کچھ بول نہیں سکتا تھا خاموش رہا چارلس جب خاموش ہوا تو اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہنے لگا میں سمجھتا ہوں اگر خیر الدین باربروسہ سلطان سلیمان اور اس کے سپہ سلار لطیفی پاشا سے بدگمان ہو ہی چکا ہے اور ان کے درمیان نفرت اور بے تعلقی کو خلیج پیدا ہو ہی چکی ہے تو پھر خیر الدین باربروسہ کو خریدنا کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے اور پھر اس موقع پر میں یہ بھی کہوں گا کہ خیر الدین باربروسہ جنگوں کا بہترین تجربہ رکھتا ہے میں اس موقع پر یہ بھی کہوں گا کہ میری ساری عمر سمندر میں کزاک میں بحری جنگوں میں گزری ہے سمندر کے اندر وہ ناممکن کو ممکن بنانا جانتے ہیں اگر ان حالات میں ہم اسے خرید لیں اور جو شرائط ہم پیش کرتے ہیں اور ان پر رد عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ترکوں پر ہماری شاندار فتح ہوگی اور ایسا ہونے کے بعد سمندر کی طرف سے ہم مکمل طور پر محفوظ ہو جائیں گے موسیقی